اس کے منی فیسٹوں میں انہوں نے ایم ایس پی کی بات کی تھی تب جا کر پچھا سی پر تیسد کا میرے بھرگ میں ان لوگوں کو جیتا نکا کر دی لیکن درپا کے دیکھیں آج وہی کسان ہے تڑپ رہا ہے آسو کیس کے گولیں کھا رہا ہے رپڑ کی گولیاں کھا رہا ہے لٹھ کھا رہا ہے سرتی جیل رہا ہے کرمی جیل رہا ہے آج وہی کسان ہے تک پرپا کر رہا ہے کس کے لیے ایم ایس پی جانتے ہیں اپنی وقتوں میں کوئی نا پڑھاتے ہیں بس تھوڑا سا مس پی کے بارے آپ بتانا چاہوں گا آج پورا مہ پارسنگ بھتر میں موجود ساتھیوں آج پورا مہ پارسنگ ایم ایم ایر پی پی ٹکا ہوا ہے یعنی میکسیمم ریٹیل پرائس پر ٹکا ہوا ہے لیکن درپا کے دیکھئے اس کنسی پردان دیش میں چاہاں چاہت پر تیسر دو ایر تھو ایر ستا کنسی آدارت ہے اس کنسی پردان دیش میں اکر پورے بھارت میں آج بھی کوئی تپسہ کر رہا ہے کوئی پرشاٹ کر رہا ہے تو ایم ایر پی کے لیے نہیں ایم ایس بی یعنی مینیمم سمورٹ پرائس کے لیے آج بھی کوئی تپسہ کر رہا ہے کوئی آسو کیس کے گولے کھا رہا ہے کوئی رپڑ کی گولیا کھا رہا ہے کوئی لٹ کھا رہا ہے کوئی پرساسنگ کی کانیا کھا رہا ہے پرساسنگ کی کی زرہ ہے تو آج بھی کسان مزدور جید آئے پوری مارکٹ جاہاں ایم آر پی پی ٹکی ہوئی ہے وہی کسان مزدور آج بھی اپنی ایم ایس پی کے لیے جید آئے پتر ہوئے نوزان ساکھوں پچھلے دس سال میں قریباً قریباً پچھلے دس سال میں کوئی بھی آندونا میں اس موجودہ سرکار کے خلاف کامیاب نہیں ہو پایا کسی بھی طرح کی کوئی طاقت اس موجودہ سرکار کے خلاف کامیاب نہیں ہو پای لیکن میں تو دھنے بات دینا چاہتا ہوں کہ سہی دو سال پہلے آپ کی طاقت آپ کی طرف پشانے اس طرح شاہد کے خلالے بھی دکھوائے ان کی ناک بھی رگھوائی اور تین کسی کانون وقتش کی لیکن ہماری زندہ باری یہاں ہی پورے نہیں ہوتی چونکہ دو سال پہلے انہوں نے ایم ایس پی تھی ہمیں اون ریکارڈ اون ریکارڈ انہوں نے ان کی طرف سے یہ کہا تھا ایک اینکرنیٹی بنائیں گے اور چل دے ایم ایس پی دینے کا کام کریں بزرگو موضوع ہم ساتھوں ایک بڑا اندولن کرنے کے آو سکتا ہے اور یہ اندولن آپ کے لئے نہیں یہ اندولن آنے والی پیویوں کے لئے کرنے کے آو سکتا ہے یہ آپ اندولن آنے والی ہماری آنے والی سنطانوں کے لئے کرنے کے آو سکتا ہے کیونکہ آن ہم اس دیس میں دیکھتے ہیں تو نیتاوں کی بچی نیتا بنتے ہیں ادھیکاریوں کے بچے ادھیکاری بنتے ہیں سج کے بیٹے سج بن رہے ہیں سپری کورٹ کے تمام بیٹے سجوں کے بیٹے آج سج بن رہے ہیں لیکن آج بھی کسان مزدوروں کے بچے اگلی فرنسیسی یوزنا میں چھار سال کے لئے تندرہ ملکم بہائے تھا تو بزرگو موضوع اندولن ساتھیاں آپ کے بچے بھی آپ کے آردھی گروپ سے مصبت ہو آپ کے بچے بھی ادھیکاری بھی بنیں سج بھی بنیں اور آپ کے بچے بھی بن سبا اور لوگ سبا میں اپنے آراج اٹھائیں اس کے لئے آپ کو آردھی گروپ سے آزاد ہونے کیا سکتا جس طریقے سے چھوڑی سرن سنگھ جی سرچوڑی آم جی چھوڑی دیوار جی سرطہ بھلت سنگھ جی جوٹر بھن رام بیٹکر جی منہ اور سابکہ سرام جی کہتے تھے کہ آزادی کے بعد اگر دوسری آزادی کے ضرورت ہے تو وہ آردھیک آزادی کی ضرورت ہے اور سب جس وقت آزادی کا آنڈولن تھا اس وقت بھی اس خطر بھارت کے چونیندہ لوگوں نے ساتھ پہ دی تھی چونیندہ لوگ تھے جنہوں نے اس پیچ کو سوادھنٹا دلائی تھی پتر کو موزوان چاہتی ہو یہ آنڈولن ایک افتے بات کر لی ہو ایک سال بات کر لی ہو دس سال بات کر لی ہو لیکن اس پٹا پیچس میں ایک آزادی ایک آردھیک آزادی آنڈولن کی ضرورت ہے اور یہ آردھیک آزادی کا آنڈولن سماج کے اس پچاسی پرتیشت ہے کمیرہ مرگ جس کی بات اکشم سچوکران جی کنسائتوں میں کرتے تھے کہ سماج میں دو اچھا دیا ہوئے ایک کمیرہ اور دوسرے مکے رہا وہ پچاسی پرتیشت مرگ جو کسان ہے مزدور ہے جو تلیت ہے پیریت ہے پرداریت ہے جو شوشت ہے ننچت ہے ننٹیت ہے ان کے ادھیکاروں کی آواز ہے ان ایک سو چالیس کروڑ میں سے ایک سو انتالیس کروڑ لوگوں کی آواز اس اتر بھارت کے چنیندہ لوگ کریں گے اور ان میں سے آپ لوگ ہیں ایک بار چھوڑ دار لاروں کے ساتھ میں اپنی بارے کو بھرام دوں گا اور اس بات کی تیاری کرنے کہ آنے والی پیڑیوں کے لیے ہمیں مجبوطی کیسا بھی ساندولن کو لڑنا ہے اب ایک بارے کو بھرام دوں گا جسان مزدور اکتا جنابار جسان مزدور اکتا جنابار جسان مزدور اکتا جسان مزدور اکتا